اسی مکتب کے ہیں میر کبیر بشیر اسی مکتب کے ہیں آ دل کے مکتب میں اپنا نام لکھا میر کبیر بشیر اسی مکتب کے ہیں آ دل کے مکتب ایک آشیر اور سنا کے تنہوں سے میں پڑھتے دیتا ہوں کہ ہونٹوں پہ محبت کے فسانے نہیں آتے ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے کہ ساحل پہ سمندر کے خزانے نہیں آتے پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں سوتے میں ہماری پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں سوتے میں ہماری آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے بہت شکریہ میں غزل ترنم سے پڑھتا ہوں ملادہ فرمائے ایک شیر سنانا ہے آپ کو ہندوستان میں بھی سنایا تھا تو وہاں خیریت نہیں تھی بچی گئے تو اور وہ مشہرے سے تو مشہرے میں تو خیر وہاں وہ غزل کچھ ایسی ہے اس میں شیر کچھ ایسے ہیں جو رسالے میں چھپنے چاہیے تھے اور اس میں بھی احتیاط برت رہا ہوں کہ پہلا مثال نہیں پڑھ رہا ہوں بس ضرور مطلع بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ ہے کہ اس سے مل کر زندگی کچھ خوبصورت سی لگی تو اس میں ایک دو شیر سن لے میں شیر عرص کیا کہ پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینہ گلاس شیر عرصہ سے سنے گا پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینہ گلاس آج امی کی طرح وہ پوری عرصہ لگی پھول سی بچی نے میرے ہاتھ سے چھینہ گلاس آج امی کی طرح وہ پوری عرصہ لگی آخری بیٹی کی شادی کر کے سوئی رات بھر صبح بچوں کی طرح وہ خوبصورت سی لگی آخری بیٹی کی شادی کر کے سوئی رات بھر صبح بچوں کی طرح وہ خوبصورت سی لگی بھی خالص ہندوستانی شیر ہے مگر میں آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ روٹیاں کچھی پکیں کپڑے بہت گندے دھولے مجھ کو پاکستان کی اس میں شرارسی لگی آپ نے تذیکھ کر دیا کہ صحیح تشویش ہے میں دی بہت شکریہ مجھ کو پاکستان کی اس میں شرارسی لگی وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں وہ مہک تی پلکوں کی اوٹ سے کوئی تار چمکا تھرات میں میری بند مٹھی نہ کھو لیے وہی کوہ نور ہے ہاتھ میں متمام متمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں متمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں کبھی ایک رات و آسما کا نظام دے میرے ہاتھ میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماری بند مٹھی نہ کھو لیے متمام تارے اٹھا اٹھا کے غریب لوگوں میں بانٹ دوں کبھی ایک رات و آسما کا نظام دے میرے ہاتھ میں ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا مراد اٹھا کے جگہ ابھی شام تک میرے باغ میں کہیں کوئی پھول کھلا نہ تھا مجھے خوشبوں میں بسا گیا تیرا پیار ایک ہی رات میں تیرے ساتھ تیرے ساتھ اتنے بہوس دن تو پلک جھپکتے گزر گئے تیرے ساتھ اتنے بہوس دن تو پلک جھپکتے گزر گئے ہوئی شام کھیل ہی کھیل میں گئی رات بات ہی بات میں میری بانٹ آپ شیر دو خاص اس غزل کے سنانے تھے ملاحظہ فرمائیے عرص کرتا ہوں کبھی سات رنگوں کپھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھوڑ ہوں ملاحظہ سنیے گا شیر خاص طور پر نظر کریں میں خود بھی جلدی جلدی پڑتا جاتا ہوں یہاں شیر کمزور ہو لیکن یہاں شیر ٹھیک ہوتا تو پھر بیدار بھی کرتا ہے کبھی سات رنگوں کپھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موساموں کی برا تمہیں کبھی سات رنگوں کپھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موساموں کی برا آخری شمعہ کوئی عشق ہے کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑ کے چل دیا کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑ کے چل دیا کبھی بال بچوں کے ساتھ آ یہ پڑاؤ لگتا ہے رات میں میری بند مٹھی کی اینکھوڑی بہت نوڑ ہے بہت نوڑ ہے وہ ترانو اس کو تلاش کرنے کے لیے ادھر سے آنا پڑے گا تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک آدھر سے اس لیے اسی بہر میں دنگرہ رہا ہوں ہر سکیلا ہم بہت کم پڑھتا ہوں ترانو سے ملاحظہ اب حکم کی تعمل کر رہا ہوں ملاحظہ کہاں سوکی یہ سوغات ہوگی سنیے آگا کہاں سوکی یہ سوغات ہوگی نئے لوگ ہوں گے چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی بہت نواد ہے بڑی دور تک رات ہی شیر سنے گا کہ چراغوں کی لوگ